زلا مردان کی یونین کانسل منگا پاکستان میں کرونا وائرس کا گراؤنڈ زیرو بن گئی یا کم از کم ایک ایسا ٹیسٹ کیس تو ضرور بن گئی ہے جس سے کرونا وائرس کو مزاق یا حلقہ لینے والوں اور جاہلیت کا پرچار کرنے والوں کو سبق ضرور سیکھنا چاہیے صرف ایک شخص کی جہالت یا اہم خانہ پن نے پورے علاقے کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیا جانے والا تو اس دنیا سے چلا گیا لیکن اپنے جانے کے بعد گھر والوں اور اہل خانہ کی زندگیوں کو بھی خطرے میں ڈال گیا بلکہ جو لوگ زندہ ہیں ان کی زندگیاں بھی مشکلات سے دوچار کر دیں یونین کانسل منگا میں بے اک وقت 39 افراد میں کرونا وائرس کی تشخیر سے جہاں پاکستان میں بابا تیزی سے پھیلنے کا خطرہ سنگین ہو چلا ہے وہاں اس واقعے نے کرونا وائرس کی روک تھام کیلئے لازمی اقدامات کرنے پر سماج کے مکمل عمل کرنے کی اہمیت کو مزید واضح کر دیا ہے دنیا بھر میں کرونا وائرس کی بابا پھیلی تو تحقیقات کرنے والے ماہرین نے حفاظتی اقدامات میں سوشل ڈسٹنسنگ یعنی سماجی رابطوں سے دوری اختیار کرنے کو سب سے اہم قرار دیا عام الفاظ میں یوں کہیں گے کہ ایک دوسرے سے میل جول کو یا غیر ضروری میل جول کو ختم کرنا یا کم کرنا بہت ضروری قرار دیا گیا متاثرہ فرد کے ساتھ رابطے میں رہنے والے تمام افراد کی فوری شناخت اور ان تمام افراد کو کرنٹینہ منتقل کرنا بھی کرونا وائرس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے انتہائی ضروری ہے آئیت جانتے ہیں کہ مردان کی یونین کانسل منگا میں ایسا کیا ہوا کہ یکا یک وبا نے درجنوں افراد کو اپنی لپیٹ میں لے لیا مردان کی یونین کانسل منگا کے رہائشی پچاس سالہ سعداد خان نو مارچ کو سعودی عرب سے پاکستان پہنچے کرونا وائرس کی علامات کو نظر انداز کیا اور سماج سے چودہ دن کی دوری اختیار کرنے کے وجہے سب کے ساتھ گھل مل کر رہے عمرت سے واپسی پر سعداد خان کا ان کی پوری فیملی نے استقبال کیا روایتی طور پر گاؤں کے تمام افراد کو کھانے پر بھی بلایا گیا سب کے ساتھ خوب گلے ملے اور سلام دعا بھی کی حکومتی ہدایات کو مزاق سمجھنے والے اس رویے نے منگا میں علمناک صورتحال کو جنم دے دیا سولہ مارچ کو سعداد خان کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر اسے ہسپتال میں داخل کروایا گیا سترہ مارچ کو سعداد خان کا کرونا وائرس کا ٹیسٹ پوزیٹیو آیا مگر اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور سعداد خان اگلے ہی دن یعنی 18 مارچ کو انتقال کر گئے اب آغاز ہوتا ہے دوسرے مرے لگا جو ہے متاثرہ شخص کے ساتھ رابطے میں رہنے والے افراد کی شناخت اور انہیں کوارنٹائن کرنے کا حکومتی داروں نے پوری منگا یونین کانسل کو کوارنٹائن میں بدلتے ہوئے لاکڈاؤن کر دیا سعداد خان سے رابطے میں رہنے والے تمام افراد کے ٹیسٹ کروائے گے جن میں سے اب تک 39 افراد کا کرونا وارس ٹیسٹ پوزیٹیو آیا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ یوسی منگا کے رہنے والے لاکڈاؤن بھگت رہے ہیں ایک طرف تو کاروبار کا نقصان ہو رہا ہے دوسری طرف ان کو سماجی تنہائی کا بھی سامنا ہے منگا کے رہنے والوں کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن کی وجہ سے ان کی مشکلات بہت زیادہ ہو چکی ہیں جن میں کھانے پینے کی قلت بھی ہے منگا کے واقعے نے ثابت کر دیا کہ کرونا وارس کا پھیلاؤ روکنے کے لیے ابتدائی مرحلے میں ہی وارس سے متاثرہ فراد کی شناخت کر کے مزید پھیلاؤ کی روک تھام کے اقدامات کرنے چاہیے اب تک صبح خیبر پختونخواہ میں پشاور بنیر چار سردہ مردان کے دس سے زیادہ علاقے سیل اور آئیسولیٹ کیے جا چکے ہیں اس کے ساتھ سوان سمیت تمام علاقوں میں بازار مکمل طور پر بند ہیں سڑکوں پر آمد و رفت کی اجازت بھی نہیں اور عوام کو ان کے گھروں میں محدود کر دیا گیا ہے کرونا وارس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے ریاستی اقدامات نتیجہ خیز اسی وقت ثابت ہو سکتے ہیں جب عوام اس زن میں سو فیصد تعاون کرے تاکہ پاکستان میں کوئی اور علاقہ مردان کی یونین کانسل منگا نہ بن سکے